میڈیا کے مطابق امریکہ یوکرین کو طاقتور بنانے کے لیے ایک بار پھر کروڑوں روپے کی مدد کرے گا امریکہ چھ ہزار کروڑ ڈالر یعنی بھارتی روپےوں میں قریب پانچ لاکھ کروڑ روپے کا راحت پیکج یوکرین کو دے گا جس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جنگ رکھنے والی نہیں ہے بلکہ اور بھڑکنے والی ہے کیونکہ امریکہ سے ملے ہتھیاروں کے دم پر ہی یوکرین روس کی سینہ کو ہر مرچے پر قرارہ جواب دے رہا ہے بتایا گیا کہ یوکرین کی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے اس راحت پیکج کا اعلان کیا اور راشتہ پتی چناب سے پہلے بائیڈن یوکرین کو یہ رکم دینے کی تیاری میں اسے پہلے بھی امریکہ نے آدھنیک درون سمیت کئی ہتھیار اور لڑاکو ہیلیکاپٹر یوکرین کو دیئے تھے ادھر لگ داکھ میں آنکھ دکھانے والے چین کو مسیبت میں بھارت کی آتا گئی مشلی پکڑنے والا چین کا ایک جہاز 49 لوگوں کے ساتھ ہند مہا ساغر کے علاقے میں ڈوب گیا ہے اور جب چین سے راحت بچاو کا کام سمل نہیں پایا تو اس نے بھارتیہ نوسینہ کے آگے ہاتھ پھیلا دیئے اور چین کے رویے کے باوجود بھارتیہ نوسینہ نے انسانیت دکھاتے ہوئے چین کے لوگوں کو بچانے کا آپریشن شروع کر دیا مشلی پکڑنے والا چین کا جہاز ہند مہا ساغر میں جہاں ڈوبا ہے وہاں سے بھارت 900 نوٹیکل مائل کی دوری پر ہے اور ہند مہا ساغر میں بھارتیہ نوسینہ کی بہت مضبوط پکڑ ہے اس لئے چین نے بھارتیہ نوسینہ سے مدد مانگی اب نوسینہ کا پی اٹ آئی ویمان خراب موسم کے باوجود سمندر کے اوپر لگاتار اڑان بھر رہا ہے بھارتیہ نوسینہ کو سمندر میں کچھ ملبا ملا بھی ہے مانا جا رہا ہے کہ وہ ملبا چین کے ڈوبے ہوئے جہاز کا ہو سکتا ہے اس بھی جتر پردیش کے پریاغ راج میں نقاب پوش بدماشوں نے رات کے وقت لوٹ کی بڑی واردات کو انجام دیا اس واردات کا ایک سی سی ٹی وی ویڈیو بھی سامنے آیا جس میں ہدھیار لے کر پانچ سے چھے بدماش ایک گھر میں گھستے نظر آئے ویڈیو میں صاف دکھا کہ نقاب پوش بدماش سیڑی کے ذریعے مکان کی تیسری منزل پر پہنچے اور گھر پر رکھے سونے اور چاندی کے گہنے سمیت کیش لے کر وہاں سے پرار ہو گئے جس کے بعد وہاں دہشت مجھ گئی بتایا گیا کہ گیارہ مائی کو بدماشوں نے لوٹ کی اس واردات کو انجام دیا تھا جس کے خلاف پولس نے کیس بھی درچ کر لیا تھا لیکن آروپ ہے کہ اس ماملے میں اب تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی بدماش کو پکڑا جا سکا پردھان منطری تین دیشوں کے دورے پر جانے والے ہیں وہ چار دن میں تین دیشوں کی یاترہ کریں گے اور تین الگ الگ شکر سمیلنوں کا حصہ بنیں گے جن میں کواڈ اور جی سیون شکر سمیلن شامل ہیں اپنے چار دن کے دورے پر پر پردھان منطری دنیا بھر کے قریب چوبیس نیتاؤں سے ملیں گے اس کے علاوہ کاروباریوں اور کئی نامچین ہستیوں سے بھی ان کی ملاقات ہوگی ان چار دنوں میں پردھان منطری کی آسٹریلیا کے پردھان منطری سے بھی ملاقات ہوگی اور وہ سیڈمی میں قریب ایک ہزار لوگوں کو سمبودھت کریں گے جن میں آسٹریلیا میں رہنے والی بھارتی ملک کے لوگ بھی شامل ہوں گے ادھر جاتیگت جنگنہ ماملے پر بیہار سرکار کو سپریم کورٹ سے بڑا جھٹکا لگا دیش کی سب سے بڑی عدالت نے اس مددے پر پٹنا ہائی کورٹ کے آدیش پر روک لگانے سے انکار کر دیا اور سپریم کورٹ نے ساتھ کیا کہ اس مددے پر بیہار سرکار پٹنا ہائی کورٹ میں اپنا پکش رکھے پٹنا ہائی کورٹ نے جاتیگت جنگنہ پر تین جولائی تک انترم روک لگا دی تھی جس کے بعد بیہار سرکار نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چنوٹی دی تھی لیکن وہاں سے بھی اسے راہت نہیں ملی دیش کی سب سے بڑی عدالت کے مطابق اگر پٹنا ہائی کورٹ اس پر تیہ سمیں پر سنوائی نہیں کرے گی تب ہی وہ یہ ماملہ دیکھے گی اس فیصلے کو نتیش سرکار کے لیے بڑے جھٹکے کی طرح دیکھا جا رہا ہے کیونکہ لمبے وقت سے جاتیگت جنگنہ کے پکش میں رہی نتیش سرکار نے جنوری میں اس کا کام شروع بھی کروا دیا تھا